اللہ علیہ وسلم اللہ الرحمن الرحیم یا آیوہ الذین آمنوا کتب علیکم السلام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلکم تتقون ایاما معذولا تو اللہ تعالی نے اس کا انعام روزے کا فرمایا کہ لعلکم تتقون مجھے امید ہے کہ تم روزے کی برکت سے میرے دوست بن جاؤ گے ولی اللہ بن جاؤ گے صاحبِ تقوی بن جاؤ گے میں تمہاری غلامی پر اپنی دوستی کا تاجر ہوں گا تو یہی انعام اللہ تعالی نے اللہ والوں کی پاس بیٹھنے کا رکھا کنو مازفادقی اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو مگر تقوی مشکل ہے اس کو آسان کرنے کے لیے اہلِ تقوی کی صحبت میں رہو دیشی صحبت میں رہتا ہے آدمی ویسا ہو جاتا بازے جاہل شائروں کے صحبت میں تھے ایک دیہاتی آیا مولانا شاہ محمد احمد صعب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اور اس نے کہا کہ میں نے ایک شیر کہا ہے اب دیہاتی حج اتنے والا مگر شیر ایسا کہ ایک مولانا صاحب پان موں میں رکھے ہوئے تو ان کا پان نکل پڑا اور سب شیروانی پر گر گیا ایسا شیر گاہ والوں کا دیہاتی شیر مگر وہ شائروں کے پاس رہتا تھا جیسی صحبت ہوتی ہے انسان ویسے ہی بن جاتا ہے تو اس نے کہا کہ نکل بھاگا تیرے کوچے کی جانب تیرا دیوانا نکل بھاگا تیرے کوچے کی جانب تیرا دیوانا نہ شہرہ ایک دم جنت میں وحیشت اس کو کہتے ہیں اس شیر کا فیتر کیا ہے یہ شیر ایسا نہیں سننا آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ وہ جنت ہے ادھر میں ہوں میری کوچے میں آؤ گیا جنت کے کوچوں میں اس اس فیتر کو مضمون کو سامنے رکھ کر اس نے شیر کہا اس گاہ والے حج جو اتنے والے نے نکل بھاگا تیرے کوچے کی جانب تیرا دیوانا نہ شہرہ ایک دم جنت میں نہ شہرہ ایک دم جنت میں وحیشت اس کو کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے عظیم انام رکھا اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی دوستی کا تاج مل جائے غلاموں کو تقوی کی حیات مل جائے گناہوں کی خبیص عادتوں سے قلب کو تحارت نصیب ہو جائے قلب کا مزاد بدل جائے میرے مرشت شاہب راوی حق صاحب دامت برکاتہ ہم فرماتے ہیں کہ ایک سخت سردی سے کانپ رہا ہے گرم گرم پیائے گرم گرم کیا پیا چائے چائے کی ایک پیالی گرم گرم پی لی سردی کم ہوگی تو چائے کی ایک پیالی میں سردی دور کرنے کی خاصیت موجود ہے گرم گرم تو اللہ والوں کی ایمان کی گرمی سے ہمارا ایمان گرم نہیں ہو سکتا کیا چائے کی تعلیہ اولیاء اللہ سے بڑھ جائے گی ان کے پاس رہ کے تو دیکھو شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ نے ایک کتے پر نظر دال دی کئی گھنٹہ عبادت کے بعد دلی مسجد فتہ فوری میں وہ کتہ دلی کے تمام کتوں کا شیخ بن گیا سارے دہنی کی کتے اس کے پاس عدل سے بیٹھتے تھے تجربے کی بات کہتا ہوں جن لوگوں نے اللہ والوں کی دوتیاں اٹھائیں ان کی خدمت کی مخلوق نے ان کو پیار کیا ان کی جن پر نظر اللہ والوں کی پڑی اللہ تعالی نے اللہ والوں کی نظر میں کرامت رکھی تو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کسی اللہ والے کے پاس رمضان گزار لو تو ڈبل انجن پھوٹا جب ریل جاتی ہے بلوچستان تو توائی بہت ہے تو ایک انجن پیچھے لگتا ہے ایک انجن آگے لگتا ہے پیچھے سے دھکا دیتا ہے آگے سے کھیتا ہے جیسے بکرا قربانی کے لیے جب خریدا جاتا ہے تو آگے سے سبزہ ہرا لسن دکھائے جاتا ہے لسن اور پیچھے سے ایک سڑی چھوٹی سی آہستہ آہستہ وہ مارتا رہتا ہے دو آدمی رہتے ہیں کیونکہ بکرا اپنے وطن سے بے وطن ہو رہا ہے پلا پلا آیا کسی کا ہوگا دوسرا آدمی آدمی لے جا رہا ہے تو اس کو مشکل سے وہ چھل لاتا ہے پتم اس کے اختے نہیں تو اس کو ایک لوسن دیا جاتا ہے اور ایک چھڑی رکھتا ہے پیچھے سے دب تو ایسی ریل کی دو انجن اللہ تعالی نے بھی دو انجن دیئے کہ پردیس میں جا رہے ہو ممکن ہے پردیس کی رنگینیوں میں تم عفلت میں نہ مبتلا ہو جاؤ تو دوزخ کا مراقبہ کرو گے تو پیچھے سے بیٹ لگیئے اور جنت کا مراقبہ کرو گے تو آگے سے لذن آگے سے لذن آگے سے لذن ملے گا لذن جنت کی نعمتوں کا تفصیل سے اللہ تعالی نے ناظر فرمایا کہ کھوریں ہوں گی اور دریا ہوں گے شراب کی نہریں ہوں گی دوت کا دریا ہوگا اور پانی کا اور یہ ہوروں کے ڈیزائن تک پیش کیا کہ ان کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی ہوروں کی ڈیزائن تک پیش کی تاکہ یہ نالائق ہمارے بندے جو نالائق ہیں وہ دنیا میں کسی عورت غیر محرم کی ڈیزائن کو دیکھ کر اپنے ڈیزائنر کو نبھول جائیں کی سند دن کی بات ہے اس کے بار انشاءاللہ سند دن کیا مجاہدہ ہے ہمیشہ کیلئے عائش ہے اور ہمیشہ دائمی عائش جس کو ملنے والا ہے جنت میں وہ اس دائمی عائش کا اکت سیزان دیکھو چلیا ایک ہزار میل پر ہے مگر اس کا سایہ زمین پر ہے تو جن کو جنت مقدر ہے تو جنت کا سایہ ان کے دل پر کروڑوں مل سے وہ سارا پڑتا ہے جس کے وجہ سے اللہ والو کو آپ دیکھیں کیسے مسکراتے رہتے ہیں کیسے ہستے رہتے ہیں اور ان کے دل میں کیسا اتمنان رہتا ہے کہ پریشانی ہوں کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے یہ لی پریشانی خود بخود بلا کسی دوا کے غیر ہوگی امریکہ سے اختار آتے ہیں ان کو ڈیپریشن ہے وہ کیسور اور پکیا کھاتے ہیں خانقاہ میں قدم رکھتے ہیں کہتے ہیں یہاں ٹکیا کیا سب ختم دواوں کی ٹکیا ختم مگر انلے کی ٹکیا کھلا دیتا ہوں مہمانہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اور غمزان شریف کا مہینہ تو صحبت مکان ہے نعمت مکانی ہے آپ کا ایک رہ رہے ہیں ایک اللہ والے کے ساتھ اور رمضان زمان ہے تو جب زمان اور مکان دو دو انجم لگ جائیں گے اللہ والوں کے ساتھ رہائش ہو اور رمضان کا مہینہ ہو اکثر بزرگوں نے رمضان میں اپنے مریضوں کو اپنے ہاں ایک اٹھا کیا شیخ الحدیث وعا ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہیں حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ کے بڑے بڑے علماء رمضان میں پہنچ جاتے تھے لیکن جس کو لالت ہوتی ہے بغیر لالت کے دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا لائلہ کی لالت میں مجموع جنگل میں کتنے آہو خواہ کے کیسے کیسے موچھویتوں اٹھائے دلے سیاہ سے کالے دل سے اور آئشتہ میں کیا ہے آئشتہ سر پر جوتے ہیں موں میں کباب ہوئے اللہ جس سے ناراض ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کے علم اور عذاب میں پکڑا ہے تو اللہ کا پکڑا ہوا سارا عالم اس کو چھڑا نہیں سکتا خدا سے سارا عالم مل کر کہ اللہ کے پکڑے ہوئے کو چھڑا نہیں سکتا کیونکہ چھڑاتا وہ ہے جس کی طاقت پکڑنے والے سے زیادہ ہو اور اللہ سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے آئشت کرنے والے انٹرنیشنل جبھے ہیں ان کی عقل کا ان کی دماغ میں نام و نشان نہیں ہے مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مفرماتے ہیں کہ جب موت آئے گی تب آنکھیں کھنیں گی ان نا فر ان نا فر یا نامو یا نامو لو سو رہے ہیں لو سو رہے ہیں اور جب موت آئے گی تب ان تبہو پھر جاگ جائیں گے موت ان کو جگائے گی اور انتباہ کرے گی اس لئے اللہ کے نام پر یہ درد دل سے کہتا ہوں کہ آپ سب کو خواتین کو بھی کہ دنیا میں چین سے رہنا چاہتے ہو یا بے چین سے رہنا چاہتے ہو اگر چین سے رہنا چاہتے ہو تو چین و خوشی صرف اللہ کے قبضے میں ہے مالک کو ناراض کر کے حرام خوشیاں اور گناہوں کے لذت لینے والا ہمیشہ اپنی زندگی کو عذاب الہی میں اور بے چینی میں مقتلع کرنے کا اپنے ہاتھ سے کلالی مار رہا اور اقدام کر رہا ہے چین کروئے تو اللہ تعالیٰ نہیں علاج فرمایا کہ اگر تم نیک عمل کرو اور مجھ کو خوش رکھو تو فَلَا نُوْحَيَنَّهُ حَيَاكَمْتَوْيَبَا ہم تم کو بڑی با لطفی زندگی دیں گے یہ سردماح کے علمت کا ہے لطف کہاں دھومتے ہو لطف کہاں دھومتے ہو اللہ کو ناراض کر کے تمہاری خوپڑی پر آزار ہے منہ گناہوں کے اسباب بھی گٹر لائنوں میں دنیاوی بے عزتی بھی ہے دل بھی پریشانی رہتی ہے ہر وہاں کہ کوئی دیکھ نہ لے کوئی جان نہ جائے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا جب اللہ پوچھے گا تین قسم کا عذاب ہر وقت لیتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے کوئی جان نہ جائے اور اس کے وارثین کہیں ہم سے انتقام نہ لیں اور اگر اسی حالت سے موت آئی تو میں اپنے اللہ کو کیا مو دکھاؤں گا کیا جواب دوں گا جب اللہ پوچھے گا کہ تم نے اپنی زندگی کو اور اپنی جوانی کو کہاں دایا کیا زندگی میری بھی ہوئی اور تم اپنی منمانی آئیش کرتے تھے مجھے آسمان والے کو بھلا کر زمین پر رہتے تھے وہ زمین والا کیسے آئیش میں رہے گا جو آسمان والے کو بھلا دے گا اب مائک پر نعرے لگ رہے ہیں آپ سلامت رہو با کرامت رہو تاں قیامت رہو اللہ پاک ان کو جن کو آبا رہے ہیں نعرہ لگانے والے نے مائک ادھار لے لیا ہے تو رمضان شریف کا مہینہ اگر زندگی میں ایک دفعہ سہی کوشش کرو کہ کسی خانقاہ میں کسی اللہ والے کے یہاں بستر لگا دو اور یہ مصرہ پر ہو بستر لگا دیا ہے تیرے در کے سامنے الحمدللہ اکثر کو میرے رب توفیق بھی جوانی میں پہلی ہی ملاقات میں چالیس دن میں نے اپنے شیخ قطاز گزارا ہے پہلی ہی ملاقات میں مگر وہ چلا آج تک مجھے مدہ دے رہا ہے اللہ والوں کی نظر پڑی ہوئی ہے جب آپ لوگ مجھے بغور دیکھتے ہیں محبت سے دیکھتے ہیں تو مجھے اپنے اپنے مشائق و بزرگان دین اور وہ اللہ والے یاد آتے ہیں جن کی صحبت میں اکثر رہا ہے اور جن کی نظر محبت کی مشفر پڑی ہے اس لئے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر رہا کرتا ہوں اپنا کمال نہیں سمجھتا زمین پر صورت کی شوا آجائے دھوپ آجائے تو زمین اپنے روشنی پر نازمہ کرے صورت کی شواوں کا شکریہ آدھا کرے لیکن دھوپ میں اور آفتاب میں کیا نصبت ہے کہ دھوپ شوا آئے شمشیہ ہے شوا آئے شمشیہ صورت کی پرنگ لیکن صورت سے الگ ہے یا نہیں آپ دھوپ کو شورت نہیں کہہ سکتے مگر صورت سے الگ بھی نہیں کہہ سکتے اب معاومی کا وہ شیر حل ہو گیا کہ خاتان خدا خدا نہ باشن اللہ والے خدا نہیں ہیں لیکن وہ خدا جدا نہیں ہیں خدا سے الگ بھی نہیں ہو دیکھ لو دھوپ نظر آرہی صورت کی شوایں جہاں پڑ رہیں آپ اس کو صورت نہیں کہہ سکتے لیکن صورت سے الگ بھی نہیں اب اس صورت ہر جائے خدا بھی ختم ہا جائے گا تو اللہ والے اللہ نہیں ہیں اللہ کہنا ان کو کفر ہے شیط ہے لیکن اللہ سے جدا بھی نہیں ہیں جیسے کہ یہ دھوپ اور صورت میں جو نصبت ہے وہی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ والوں نے کہ اللہ کے نور سے روشن ہے وہ ان کی روشنی ذاتی نہیں ہے اللہ کے نور سے روشن ہے اور دھوپ کی گرمی سے صورت کی گرمی مل جاتی دھوپ میں بیٹھ کر دیکھ لو اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے رحمت مل جاتی صورت کی دھوپ میں دیکھو دھوپ میں بیٹھو لیکن دھوپ کی گرمی سے آپ کو صورت کی گرمی ملے گی اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر ان کی گرمی ان کے پاس کیا ہے اللہ تعالیٰ کی گرمی مل جائے گی اللہ کی رحمت کا سایہ مل جائے گا تو یہ مہینہ مبارک تھا اور آنے والا ہے اگلا جمعہ جو آئے گا وہ حالت رمضان میں ہوں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس لئے مشورہ دے رہا ہوں اتنے دن پہلے جس کو جہاں مناسبت ہو میں اپنی طرف نہیں کھیت رہا ہوں جس کو جہاں مناسبت ہو اپنے اپنے مشایخ اور اپنی بلک گروہ کے لحاظ سے رمضان گزار لے اگر تو میں امید رکھتا ہوں کہ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ جبل انجن سے وہ پہال پر چھو جائے گا بلوچستان پہنچ جائے گا جبل انجن سے یعنی اللہ تعالیٰ خالق بلوچستان تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تُم کو ہم روزی کی فرضیت میں میری شانِ رحمت جو ہے وہ تم کو تکلیف دینے کے لئے رمضان فرض نہیں ہو رہا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَاکِ تُم میرے دوست بن جاؤ جب تم ایک مہینے تک جائز جائز نعمتوں کو اور جائز ہماری مہربانیوں سے اپنے نفس کو بچاؤ گے کہ دن بھر نہ کھاؤ گے نہ پیو گے جو رد سے حلال ہے تریننگ کے بعد امید ہے کہ تم حرام چھوڑنے میں کامیاب جاؤ گے لیکن رمضان میں دو بیماری ایسی ہے جس کی وجہ سے روزے کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے وہ بیماری بیان کرتا ہوں مگر رمضان شریف کا ایک حضیرت بیان کرتا ہوں ایسے تو بہت خواب ہیں کہ جنت اس کو واجب ہو جاتی ہے جو ایماناً وہ احتساباً روزہ رکھتا ہے احتساب کا ترجمہ مولانا علیمیہ نظری دامن برکاتوں نے اپنے شیخ مولانا شاہ عبد الرحیم حضرت رائپوری رحمت اللہ علیہ کی حوالے سے بیان کیا تھا کہ احتساباً کی معنی کیا ہے سواب کی لالت رکھتے ہوئے اللہ والوں کے ترجمے میں کیا مزا ہے ایماناً یعنی اللہ پر یقین رکھتے ہوئے احتساباً سواب کی لالت رکھتے ہوئے احتساباً کا مقصد ہیتا ہوتا ہے مسائل پر عمل کرنے کا پیٹرول مسائل روز ہیں مگر روز پر گاری نکالنے سے پہلے تین بھروا لو کیسے پیارے ہیں میرے شیر تو فضیلت یہ فرمائی حدیث میں ایسی فضیلت ہے کہ جب حتاب کتاب ہوا قیامت کے دن تو روزے داروں کو اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے اپنے عرش کے سائے میں دسترخان بشوائیں گے اور روزے دار لوگ وہاں مجاہ حساب کی گرمی و پریشانی کے عرش کے سائے میں ان کو دسترخان پلاو بریانی لگے گا شاندار ضیافت و مہمانی ہوگی اور جس کو سائے مل جائے گا عرش کا قیامت کے دن اس کا حساب نہیں ہوگا جہاں حساب ہوگا وہاں سائے نہ ہوگا جہاں سائے ہوگا وہاں حساب نہ ہوگا تو سائے رحمت میں بلانا اور سیافت اور پلاو بریانی الگ پھر کیا پکی پکی جنت ہے اس کے لئے انشاءاللہ اس نے روزے دار روزہ رکھ کے تکلیف اتھالیں تو رمضان شریف میں کہ یہ فضیلت ایک ہی کافی ہے کہ عرش کے نیچے سائے میں دعوت ہوگی اللہ میاں کی تم لوگوں نے تیک کو تکلیف دی ہے میری وجہ سے اب کھاؤ نہ قیامت کے دن دیکھو سب حجاب میں پسینے میں شراب ہو رہے ہیں اور تم کو ہم بوریت سے نکال کر سائے عرش میں بریانی کھلا رہے ہیں دعوت تمہاری ہو رہی ہے کتنی مبارک حمد اللہ تعالیٰ حمد وے روزہ داروں کو دو مزہ ایک دنیا میں ایک آخرت میں افتار کے وقت میں ان کو اتنا مزہ آتا ہے کہ افتاری کے وقت میں روزے دار اور غیر روزے دار کے چہرے سے پہچان لوگے اگر کوئی روزہ نہیں رکھا پھر بھی ٹھوٹ رہا ہے کہ یار اب یہ دہی بڑا کون چھوڑے تو اس کا تہرہ بتا دے گا یہ دعوتی انہیں روزہ نہیں رکھا ایک نور ہوتا ہے نورے روزہ چہرے پر چمک ہوتی لیکن لیکن افتاری کی دعوتوں کے وجہ سے جماعت کی نماز سونا جائز نہیں کہیں پائیسی ہو افتار پائیسی نام ہو اس کا اب وہاں دہی بڑا وغیرہ تمام اتنا زیادہ دش ہے اور اب ان کی جماعت کہیں فشن ہو جائے لہذا جماعت سے نماز پڑھ کے پھر دوبارہ اس کا کیا نام ہے دوبارہ کھانا کھانے کا نام کبھی بھی افتاری کی بھی جماعت مت چھوڑو نماز پڑھ لو پھولیشی افتاری کر کے خجور وغیرہ کھا کر پانی پی لیا اور نماز پڑھ کے جاؤ اس نماز سے کھاؤ جلدی جلدی میں مذاہ بھی نہیں اور دعوت والے سے پہلے ہی تیہ کر لو کہ بھئی ہم جماعت سے نماز پڑھیں گے پھر آپ کا افتار کا جتنا بھی سامان ہوگا ہم سمجھنے میں کوئی کوتا ہی نہیں کریں گے اس کوتا کی میزمان بھی خوش ہو جائے بچارہ وہ نوڈرے کا اتنی محنت سے پکھوایا اب یہ سب جا رہے ہیں جماعت سے ان سے کوئی جماعت پڑھ کے پھر آتے ہیں آپ اتنی نام لکھی ہم آپ کی افتاری سمجھنے میں ذرا بھی کوتا ہی نہیں کریں گے پہلے ہی سے وعدہ کر رہا ہے پھر آ کے خوب کھاؤ چاہے اشاریہ نہ کھاؤ افتاریہ کھالو وہ بھی یاد کرے آئندہ افتاری کی دعوت دینے میں کچھ چھوڑو ہی مت خوب ڈک کے کھاؤ اور اتنا کھانا افتاری یا رمضان میں اتنا حوث سے اور حدق کے کھانا کہ جس سے سرزے میں دہی بڑا نکلنے لگے ادھر تو کہیں اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اور سرزے نیدار ہیں ادھر دہی بڑا کہتا نہیں پہلے میں نکلوں گا اتنا کھانا بھی جائز نہیں اتنا کھاؤ کی طرابی پڑ سکو یہ لئے ہی کھا کے اوہ نین آئے گئی کھٹی ڈکار آ رہی چورن کھا رہے ہیں سیوی نہ پی رہے اتنا کھانا کی کیا ضرور ہے اتنا کھاؤ جس میں بھوک ہو جو حضم کر لو میدے کو تکلیف دینا یہ بھی حرام ہے